اگر آپ کو اچھا دکھنا ہے جو بھی کپڑا پہنتے ہیں ڈریس پہنتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اوپر اچھا لگے تو اپنی باڈی اس کا دھیان دیجئے سکن کو نہیں بھول رہا ہوں باڈی کا دھیان دیجئے آپ نے دیکھا ہوں کہ میں ہر ویڈیو میں یہ چیز بولتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو ایک بھیڑ میں الگ دکھنا ہے بھیڑ میں اچھا دکھنا ہے کانفیڈنٹ رہنا ہے لائف میں ٹھیک ہے دیکھیں ہم آتے اس باڈی کے ساتھ ہیں اور جاتے اس باڈی کے ساتھ ٹھیک ہے اس لئے اس کو اپنا ٹیمپل سمجھئے مسجد سمجھئے مندر سمجھئے ٹھیک ہے ڈھیان دیجئے اس کو لیکزنبرگ کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بہت سارا کنفیوزن ہے لوگ مطلب اتنے کنفیوز ہیں کی وہ کنفیوزن کے چکر میں اپنا لاؤس کرا بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ آج کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری genuine information from official government websites of لیکزنبرگ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو دیکھئے گا فائدہ آپ کا یہ ہوگا لیکزنبرگ اگر آپ کو جانا ہے تو ایک چیز کو سمجھئے کی لیکزنبرگ جانے کے لیے تھوڑا سا process الگ ہے باقی European country سے کیونکہ یہاں پہ ایک document ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے temporary authorization for stay ٹھیک ہے اب یہ temporary authorization for stay جو ہوتا ہے یہ آپ کا employer آپ کو بنا کے دیتا ہے ٹھیک ہے اور دیکھتا کیسا ہے فرنس وہ ایسا دیکھتا ہے اگر آپ کو یہاں دیجئے گا تو اس طرح کا یہ document ہوتا ہے جو میں آپ کو screen پہ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے کون اس کو نکالتا ہے یہ یہ جو ڈائریکٹریٹ یہاں لکھا ہے ڈائریکٹریٹ آف immigration of grand dookie of لیکزنبرگ وہ لوگ نکالتے ہیں اس کو ٹھیک ہے میں آتا ہوں اس پہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں پہلے ہم چلتے ہیں سب سے important چیز پہ کون کون سے ابھی jobs ابھی ڈیمانڈ میں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے article کو یہاں پہ دیکھیں کیا article ہے professions in ڈیمانڈ لیکزنبرگ یہ article دیکھیں فرنس کب اپ ڈیٹ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو 13 سپٹیمبر مطلب recent ایک دم تازہ تازہ کڑھائی میں تلا ہوا ایک دم مست پکوڑے کے طرف ٹھیک ہم تازہ 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 نیوز ایک دم تھی کہ profession in demands in ڈیمانڈ لیکزنبرگ ٹھیک ہے یہ کون کون سے profession ہے کون کون سی نوکریوں ہیں جو ابھی ڈیمانڈ میں ہے which professions are in hot distribution in ڈیمانڈ لیکزنبرگ تو یہ آپ میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے official website ہے آپ website کا link یہاں دیکھ سکتے ہیں کون سی website ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں یہاں پہ link دیکھ لیجئے lux today.lu .lu مطلب لیکزنبرگ ٹھیک ہے تو دیکھیں جب آپ یہاں پہ آتے ہیں اگر آپ نے میرے ویڈیو دیکھے ہوں گے لیکزنبرگ کے تو میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ ADEM لیکزنبرگ اگر آپ کو لیکزنبرگ جانا ہے تو ADEM لیکزنبرگ پہ آپ کو register کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دیکھیں جب آپ اس میں نیچے آتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں انہوں نے یہاں پہ graph بنا کے دکھایا ہے کہ کون کون سے ابھی job seekers کی ایج کیا ہے اس پہ میں discuss کروں گا نہیں کیونکہ وہ تھوڑا complicated ہے ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اس کو اب دیکھیں جب آپ یہاں آتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے list of jobs list of occupations in very high demand کون کون سی بہت high demand میں ہے اگر میں اس پہ download پہ یہاں click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں میں اس کو ابھی دیکھیں یہاں open کرتا ہوں جب میں open کروں گا تو دیکھیں آپ کے سامنے کیا کھلتا ہے یہ دیکھیں آپ خود دیکھیں کیا ہے دیکھا آپ نے list of occupations in very high demand 2024 آپ خود دیکھیں 2024 کا بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ ٹھیک ہے 2024 میں کون کون سے occupation ہے پوری list یہاں پہ ایک official ADEM کی list official ADEM نے جو بتایا ہے تو میں دیکھیں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ ایک بار دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم اس کو دیرے دیرے cover کریں گے یہ دیکھیں یہ blue یہاں پہ لکھا ہوئا ہے دیکھیں دیرے دیرے میں جاؤں گا آپ دیکھتے رہیے گا میں آپ کو ساری چیزیں explain ڈیرے دیرے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کی کیا لکھا ہوئا ہے تاکہ جب میں explain کروں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب سب سے پہلے جانیے کہ یہ occupation اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ تو occupation کے بغل میں ایک c1202 لکھا ہے c12 c12 یہ کیا ہے یہ occupation code ہے مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس employer نے select کر لیا کونسی job میں تو سب سے پہلی short والی job ہے کونسی job ہے c1202 for example آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی job کے لیے for this job the employer of the concerned employer of Luxembourg has decided to hire you مطلب اس employer نے decide کر لیا کہ بھائی وہ آپ کو hire کرے گا تو یہ جو code ہے c1202 یہ آپ کے work permit میں آنا چاہی ہے ٹھیک اگر یہ work permit پہ نہیں ہے تو آپ نے you can question your agent employer کو بول سکتے ہیں بھائی یہ دیجئے otherwise اس کے ملا آپ کا permit approved نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے کونسا ہے اب c1206 bank customer management front office back and middle office roofing installation and restoration roofing installation and restoration اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ والا roofing installation and restoration construction management and engineering اس میں دیکھیں کتنی ساری آپ نیچے دیکھیں subdivisions یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں گے تو کتنے سارے subdivisions ہیں یہاں پہ دیکھیں دیکھا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو subdivisions والے ہیں آپ لوگ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز پہ دھیان دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ نیچے آتے ہیں management and production engineering اس میں بھی دیکھیں آپ کا subdivision دیا ہوا ہے اس میں subdivision ہے اس میں subdivision ہے تو آپ صرف اس کو دیکھ کے بند مت کریے گا نیچے والا بھی جو option ہے اس کو بھی دیکھیں آپ ٹھیک ہے کیا پتہ آپ کا جو expertise ہے وہ اسی code میں آ جائے جیسے اس کا code دیکھیں کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہے patient hygiene comfort care کو بھی دیکھیں یہ خود دیکھیں یہ خود دیکھیں بہت ہی اچھا option ہے یہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد socio education intervention ٹھیک ہے specialized educator جو میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں specialized educator کا اس کا code یہاں پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے job ہی job ہے کمی پتہ ہے کس چیز کی ہے کمی ہے آپ لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے خود چیزیں نہیں کرنا چاہتے آپ کو سب چیز automatic چاہیے بلا محنت کی ہے نہیں ہوتا اس کے بعد دیکھیں legal defense and advice ٹھیک ہے financial analysis and engineering audit financial and accounting control accounting bookkeeping accounting bookkeeping واہ یہ دیکھیں کتنی ساری اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے سارے اس میں سب سیرلس ہیں یہاں دیکھیں یہ اس کے بعد آپ کا management audit human resource development ہے ٹھیک ہے HRD اس کو بولا جاتا ہے information system ان کے لئے option information system expertise and technical support IT research and development ہے ٹھیک ہے information system IS advisory بہت ساری چیزیں یہ ہو گیا میں نے آپ کو بتا دیا پورا cover کر دیا تو اگر آپ لوگ کو یہ PDF چاہیے تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں PDF میرے guidance package ہوگا میں آپ لوگوں کو پورا explain میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کیا ہوگا تو آپ لوگوں کو اتنا اس کے بارے میں یہ بس دیکھیں کہ آپ لوگ کا جو profession وہ اس میں آنا چاہیے ٹھیک ہے بہت ساری بہت ساری لوگوں کو یہ آئی ڈیا نہیں ہے جو ورک پرمیٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دیکھیں یہاں پہ permit دکھاؤں گا جس آپ لوگوں کو ایک ایک جو ورک پرمیٹ ہوتا ہے وہ کیسا آتا ہے دیکھیں جو ورک پرمیٹ آپ کا آتا ہے اس طرح کا تھپا ہونا بہت ضروری اگر آپ دیکھیں گے اب میں پورا آپ کو ورک پرمیٹ دکھائیں سکتا یہ تھپا ہونا آپ کا جو employment contract ہوتا ہے یہ تھپا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ تھپا نہیں ہے مطلب آپ کے permit میں دکت ہے یہ تھپا تب ہی آتا ہے جب direct rate of immigration یا لیکزمبرگ گرانڈ ڈوکی آپ کا permit approve کرتی ہے تو یہ تھپا ہونا ضروری ہے اس کے بعد permit کا ایک number ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے permit type یہ پورا یہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے اگر آپ اوپر دیکھیں گے دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو permit number دکھائی دے گا یہ اور اوپر یہاں پورا لکھا ہوا آتا ہے ٹھیک ہے منچ اور اس میں پھر date آتی ہے کس date کو یہ permit پرزینٹ یہ ministry کا تھپا یہاں پہ ہے ایک تھپا اور آتا ہے اگر آپ permit میں نیچے آئیں گے تو دیکھیں ایک تھپا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک نیچے تھپا آتا ہے ٹھیک ہے منچ تو یہ ہوتا ہے آپ کا permit permit میں کیا-کی details ہوتی ہیں permit میں آپ کا نام ہوتا ہے آپ کی details ہوتی ہیں آپ کی employer details ہوتی ہیں آپ کی salary آپ کا profession کیا ہے آپ وہاں پہ کتنا time ٹائم کا آپ کریں گے کونٹریک کتنے ٹائم کا یہ ساری چیزیں اس کے بعد آپ کو وہ سائن کر کے بھیجنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد فرنس اب میں بات کر رہا تھا لیکزنبرگ تیمپری آتھائیشن سٹے وہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے ویڈیو شروع اس ٹاپک سے کیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آتھائیشن سٹے یہ اب دیکھیں یہ کون ایشو کرتا ہے یہ آتا کیسے آئیڈلی جو ایمپلائر یا ایجنٹ آپ کو کام دے رہا ہے انہی کی responsibility ہے کہ temporary authorization or stay آپ کے پاس آئے جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے دو چیزیں آپ کو کرنی ہے آپ کو یا تو وہ submit کرنا ہے ٹھیک ہے لیکزنبرگ کی کسی councillor یا embassy میں اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کو لیکزنبرگ embassy میں submit کرنا ہے یا diet of immigration میں آپ اس کو submit کر سکتے ہیں آپ کو submit اس لئے کرنا ہے کیونکہ اس پر آپ کا sign ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ کو sign کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کونکون سے articles آپ کو پڑھنے ہیں کیا کیا documents ہیں سب اس میں دیئے ہوئے ہیں میں اس پر جاؤں گا نہیں میرے videos ہیں وہ آپ دیکھ لی جگہ video کو زیادہ لمبا کرنا نہیں ہے دیکھیں پھر میں نے آپ کو بتا دیا لیکزنبرگ میں کونکون occupation jobs نوکریہ shortage میں ہیں آپ کو میں نے code کے ساتھ بتا دیا documents بتا دیئے work permit کیسا دکھنا چاہیے کیسا ہوتا ہے stamp کیسا ہوتا ہے temporary authorization state کیسا ہوتا ہے کیسے آپ لے سکتے ہیں ساری چیزیں بتا دیکھیں اس کے بعد please اپنا agent خود بنیئے ٹھیک ہے ۙ۰۰۱ بائی